پہلے تو میں آپ کے لئے بہت اچھا سا کیک لے کے آئی ہوں وہ اس میں ہے اور دوسرا آپ کے لئے بہت خوبصورت سی شال اور انکل کے لئے کرتا ہرے بیٹا ان سب کی کیا ضرورتی مانا کہ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ کسی کے گھر جائے تو خالی ہاتھ نہ جائیں بگر بس یہ کیک بہت تھا نا بیٹا یہ کیوں لے کر آئی ہو تم ہاں خوشی سے لے کر آئیے چھوڑو بیس ہپو میں نے شال دیکھی تو مجھے آپ کا خیال آگیا تھا تو اس وجہ سے لے لی بہت خوبصورت ہے بہت اچھی ہے اچھا مجھے جلدی سے بتاؤ کیا کھاؤ گی کیا پی ہوگی کیا بناوں تمہارے لئے کچھ بھی نہیں آپ بس میرے پاس بیٹھی رہے بس بٹا ایک دن میرے پاس رک جو تمہاری ہونا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ساری باتیں کرنی ہے تم سے میں بڑے اچھے چھے کھانے بناوں گی تمہارے لئے وہ وہ ماما اور بابا ٹم کی فکر نہ کرو انہوں نے تو خود کہا تھا تو تم رکنا چاہتے تو رک جاؤ کوئی مسلا نہیں ہے بہت اچھا وہ بیٹا جو تم آگے وہ ویسے بھی بیٹا میں اور تمہارے انکل نے اکسے کی شکل دیکھتے رہتے ہیں بہت باتیں کرنی ہے تم سے ہاں ایک آدم تو رک جاؤ اپنے پپو کے گھر میں تمہارے کپڑے وغیرہ بھیلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل کھائے اب تمہارے انکل اوپر ہے کمڑے میں چلے میں ان سے ملکے آتی ہوں آج مجھے بہت خوشی ہے خودسیاں انہ کہ جب ایشل یہاں سے جا رہی تھی تو مجھ پر ایک عجیب بحشت سے سوار تھی لیکن جب وہ لوگ پہ پہنچ گئے اور رکشی اپا کا فون آیا تو مجھے اتمنان ہوا اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایشل کافی بہتر ہوئی ہاں ہافتہ بھر تو ہوئی کیا ہے کچھ تو سنبھل گئی ہوگی وہ دراصل ربیہ بہت کہہ رہی تھی اور ایشل بھی جانتی ہے کہ وہ دونوں بہت اکیلے ہیں شاویز نے تو پلٹ کر دیکھا تک نہیں اسی لیے ایشل کو بھی ان دونوں کا خیال آگیا مجھے جانے کے لیے کہہ رہی تھی تو میں نے اپا کے ساتھ بھیج دیا اسے بہت اچھا کیا تو بلکہ اسے کہوں کہ کسی نے کسی ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف رکھے تاکہ اس کے ذہن کا بوجھ کچھ ہلکا ہو وہ سب کہہ چکی میں وہ کہہ رہی تھی کہ جب اس کا ارادہ ہوگا تو وہ بتا دے گی اور اب آپ اس پر پریشر مت ڈالیں اسے سکون سے رہنے دیوان بس دعا کریں کہ ہماری بیٹی سنبھل جائے خوش رہے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ